اسلام علیکم دوستو نیوٹرل محمد شہبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں آج کل جو آپ کو فیس بک پر گندگی نظر آ رہی ہے گندگی سے مراد آپ کو کچھ پوسٹیں نظر آ رہی ہوں گی جو آپ میری ساتھ والی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی پوسٹیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ہمیں لنک دے دو کوئی کہتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا مطلب بہت کندی اور گھٹیا زبان بھی استعمال کر رہے ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ دوگوں نے خود ہی دیکھی ہوں گی اور اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف و صرف ان باتوں کو کنٹرول کرنا ہے اور ان چیزوں کو اپنے اندر سے بھاگانا ہے سب سے پہلے تو ہم بات کریں کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی کس نے شروع کیا اور کیوں شروع کی تو آپ اس بندے کی ویڈیو دیکھیں جس نے یہ شوشا شروع کیا ٹاپ موڈلز پاکستان کی ایکٹرز جو ہیں وہ پاکستان کے جو آئی ایس آئی کے سیف ہاؤسز ہیں اور بی میس ہیں ان کے اندر آکے ٹھہرتی تھی اور وہ استعمال کی جاتی تھی جنرل فیض امید کی طرف اور جنرل باجوا کی طرف ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ لوگ بھی استعمال کرتے تھے اور ان کے علاوہ باقی لوگوں کو بلایا جب جاتا تھا سیاستانوں وغیرہ کو تو ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی اور ان ایکٹرزز کے اندر جو ہیں ان ٹاپ موڈلز کے اندر چار نام جو ہیں وہ خاموش مجاہدوں نے اور وہ آج کل یتنا کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا میں نے کسی کو بدنام نہیں کیا اس نے صرف ہوا میں تیر چھوڑا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھ عوام کو لگا دیا اور عوام نے اپنی طرف سے جو ہے ان اداکاروں کو بدنام کرنے کے لیے شوشے شروع کر دیئے اب نیوٹرولنے کے نابتے آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے پھر بتا لیتا ہوں کرنے کے لیے آیا ہوں اور نہ ہی میں پی ٹی آئی یا کسی بھی بندے کو بدنام کرنے کے لیے آیا ہوں میں صرف آپ لوگوں کو اتنا بتانے میں کوئی یار یہ نفرت کی سیاست جو ہے اس کو ختم کرو اس نے بتایا تھا کہ یہ ہوتا ہے آئی ایس آئی میں آدمی میں یہ ہوتا ہے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں اگر ثبوت ہوتے تو وہ ثبوت دیتا اس کے بعد عوام نے جو ہے وہ ان ایکٹریس کے نام لے کر ان کی تصویریں لگا کے فیس بک کے اوپر ایک منظم طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دو بندے کا کام ہے یہ پورے میڈیا سیل کا کام ہے یہ پورا ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا سوچ سمجھ کر تاکہ ہر عوام تک یہ بات پہنچ جائے ہر عوام کو جو ہے وہ بتایا جا سکے کہ ہماری فوج اور ہماری آئی ایس آئی جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے جبکہ اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں اگر ہو بھی تو میں اپنی فوج کو اور نہیں آئی ایس آئی کو یہاں پر ڈیفینڈ کر رہا ہوں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ بغیر ثبوتوں کے ہم عوام نے ان کی عزت اور آئی ایس آئی کی عزت اور آرمی کی عزت جو ہے وہ اچھالنا شروع کر دیا ہے ہاں اگر باجوہ غلط ہے حمید غلط ہے فیضو غلط ہے کوئی بھی غلط ہے اس بغیرد کو پکڑو آپ لوگ اس کی وجہ سے آپ پورے ادارہ کو بدنام نہیں کر سکتے تو دوسری بات یہ ہمارا مدد بھی نہیں ہے کسی کو ڈیفینڈ کرنا یا کسی کو گالی دینا میں تو خود چاہتا ہوں کہ یہ گالی والا سلسلہ جائیے ختم کیا جا سکے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جب سے ان اداکاروں نے جو ہے اپنی قانونی اقدامات کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں وہ شروع کی ہیں تب سے یہ عادل راجہ صاحب جنہوں نے بڑی شوخی میں خبر دی تھی کہ یہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کسی کا نام نہیں لیا تو یہ اداکاریں نہیں ہیں وہ یہ ہیں وہ اس کا مطلب بھی ہے کہ اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگا دیا اور عوام بیوقوف بیوقوف نے جاہل کہہ لیں کہ جاہل عوام جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کسی کے اوپر بہتان بازی شروع ہو گئی اب یہاں پہ کچھ لوگ مجھے بھی پتا ہے کہ کچھ لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ فوج کی صفائیہ دینے کے لیے آگئے کچھ کہیں گے کہ جی میں اداکاروں کی صفائیہ دے رہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میں نیوٹرل ہوں اگر میں نیوٹرل نہیں ہوں تو خدا میرے اوپر لانت کرے میں نہ فوج کی یہاں پہ وقالت کرنے کے لیے آیا ہوں اور ان ایکٹرس کی تو بالکل بھی نہیں نہ مجھے شوق ہے ڈرامے دیکھنے کا نہ ہی فلمیں دیکھنے کا نہ ہی میں یہ گندتی اکتا ہوں سیدھی شی بات ہے میں چاہتا ہوں کہ صرف جو عوام گندگی میں ہے جس گندگی میں اس سے باہر نکلائے میرے دوستو ان چیزوں سے باہر نکلاؤ اب آپ کے سامنے ہے اگر کسی سیاستدان جس پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اگر اس کی ویڈیو ریلیز ہوتے ہیں آرڈیو لیک ہوتی ہے جیسے گندگی کا سلسلہ پچھلے دو مہینوں سے چلا ہوا ہے پاکستان میں کبھی کسی کی آرڈیو لیک کبھی کسی کی آرڈیو لیک کبھی کسی کی ویڈیو لیک تو آپ مجھے یہ بتائیں جب آپ کی پارٹی کے بندے کی ویڈیو لیک ہوتی ہے آرڈیو لیک ہوتی ہے آپ دیکھ کر بھی آپ یقین نہیں کرتے ہو کہتے ہیں نہیں یہ فیک ہے تو یہ چیزہ آپ نے دیکھی نہیں ہے صرف بہتان بازی میں فوج پر آئی ایس آئی پر صرف غصہ ان لوگوں کو اس بات کیا ہے کہ سیاستدانوں کو فوج نے کیوں سائیڈ میں لگایا ہوا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ فوج جو ہے وہ میری پارٹی کو جتوائے اور وزیراعظم ہماری مرضی کا ہو کوئی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی پاکستان کے بھلا کا سوچنے والا وزیراعظم ہو کوئی حکومت ایسی ہے جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے جائے کرزوں سے نکال دے سب یہی چاہتے ہیں کہ جی بس میرا وزیراعظم بنے آپ کسی پی ٹی آئی والے بندے سے بیٹھ لیں بات کر لیں وہ کہے کہ نہیں جی فوج تب تک غلط ہے جب تک وہ ہمیں نہیں بنا دیتی وزیراعظم پچھلے تین سال دیکھ لیں چار سال جب تک پی ٹی آئی کی حکومت تھی فوج پی ٹی آئی کے لیے اچھی تھی نونلی کے لیے گندی تھی اب جب سے نونلی کو حکومت ملی ہے ان کے لیے فوج اچھی ہو گئی ہے اور جب سے عمران خان کو نکالا گیا ہے پی ٹی آئی والے فوج کے پیچھے لگ جو گئے ہیں تو میرے بھائی یہ کام نہ کرو یہ آپ لوگوں کو کام نہیں ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے اور عوام کو میں نے آپ نے بھی کئی دفعہ دیکھا ہوگا ان سیاستدان دو ٹکے کے سیاستدانوں کی خاطر آپس میں اپنے بھائیوں سے اپنے دوستوں سے یہ سخت الفاظ میں ڈھگڑتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دوتے ہیں مہربانی کریں میرے پیارے بھائیوں اس کا گناہ آپ کو ہوگا اس کا نقصان آپ کو ہوگا کسی سیاستدان کو نہیں ہوگا دوستو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے آپ سے گزارش ہے پھر پھر ریکویسٹ ہے یہاں پہ فون پہ ایک دوسرے کے پاؤں نہیں پکڑ ہو سکتے ورنہ میں آپ کے پاؤں بھی پکڑ گئے آپ کو کہہ دیتا کہ یار یہ نفرت کی سیاست ہے یہ ختم کریں الزام تراشی سے ختم آئے تنقید آپ نے کرنے بھی ہے تو وہ تنقید کریں جس کا کوئی فیدہ ہو اور اصلاح ہو تینکیو اللہ حافظ